ناصرین محترم جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا گزشتہ چار پانچ دن سے ہجاب پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے ہر طرف ہجاب پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے مسلم دشمنی اروج پر پہنچ چکی ہے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے تشخص کو مسلمانوں کے نشان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص کر شہر کرناٹک میں یہ معاملہ زور پکڑتے دکھائی دے رہا ہے کرناٹک کے اسکول مسئلہ ہجاب پر جو شور اور ہنگامہ برپا ہوا اس نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی توجہ کو اپنی جانب مول لی خاص کر آٹھ فروری کی شام میں جو ویڈیو مسکان کی وائرل ہوئی اس نے مزید شہرت دے دی تو وہی دوسری طرف ہماری مسلم بہنیں کافی دلیری کے ساتھ نڈر ہو کر اپنی موقف پر جمی اور ڈٹی وی دکھائی دے رہی ہیں ریاست کرناٹک میں ہجاب تناسو پر ہائی کوٹ کے عارضی حکم کے درمیان آج سے اسکول وغیرہ دوبارہ کھل گئیں سرکاری اسکول کی تیرہ طالبات یعنی تیرہ اسٹوڈینٹس کو ہجاب کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو ان سب نے تعلیم ادارے میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہوئے امتحانات کا بائیکارٹ کیا طالبات جب گورنمنٹ پبلک اسکول پہنچی تو اساتذہ نے ان سے ہجاب اتارنے کے لیے کہا تو ان سب نے ہجاب اتارنے سے منع کر دیا بینہ امتحان دیئے گھر واپس ہو گئی گھر لوٹ گئی اے واقعہ شیموگا کرناٹک کا ہے اللہ ان بچیوں کی قربانے کو بہت قبول فرمائے اور انہیں علمی میدان میں ہجاب کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ساری رکاوٹوں کو ختم فرمائے اور بہدر مسکان کی طرح انہیں بھی چمکا دے اگر اسکول میں ہجاب نہیں تو تلک لگا کر کیوں آتے ہیں اگر اسکول میں ہجاب نہیں تو مذہبی پتھانا کیوں کیا جاتا ہے کہ اسکول سے تمام مذہبی چیزیں نکالی جانی چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومیٹ باکس میں ضرور بتائیں